اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحرمین پبلشرز کراچے پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پارا ام آپ کی سماعتوں کے لئے حدیعہ ہے جس کے مؤلف ہیں سید الفقار علی زہدی آج سورة اللہب کے بارے میں اس کتاب سے پڑھا جائے گا یہ سورہ مکہ میں آغاز تبلیغ کے وقت نازل ہوا نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے سکس اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے ون ہنڈر ایڈ الیون یہ سورے کے ناموں میں سورہ ابو لہب سورہ مسد اور سورہ طبت یدہ ہیں فضائل اور خواس اس سورے کے کافی لکھے ہیں میں صرف ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں جس میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اور ابی لہب کو ایک جگہ جمع نہیں کرے گا شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ جب آیا وَأَنزِرَ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے اور انہیں انزا کرنے کیلئے معموع ہوئے آپ کو آپ کو اس صفحہ پہ تشریف لے گئے اور یا سباحا ہو کہہ کر آواز دی لوگوں نے پوچھا یہ آواز کون لگا رہا ہے جواب دیا گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے کچھ لوگوں ہاں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوائل عرب کے نام لے کر سب کو بلایا جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو خبر دوں کہ پہاڑ کی پیچھے دشمن کے سوار تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم میری بات کے تصدیق کرو گے انہوں نے جواب دیا ہاں تصدیق کریں گے کیونکہ ہم آپ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نزیر لکم بین یدی عذاب شدید میں تمہیں خدا کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں یعنی میں تمہیں توہید کا اقرار کرنے اور بتوں کو تر کرنے کی دعوت دیتا ہوں یہ سن کر ابو لہب نے کہا تب بلکا اما جميعا الا لہذا کیا آپ نے صرف اس بات کے لئے ہمیں جمع کیا تھا اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوا چنانچہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سورے کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ اس کی تشریح جو لکھی ہے وہ بھی پڑھ رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ تباہ ہو جائے اس کا مال مال اس کے کام نہ آیا نہ اس کی کمائی سائد کا تجمع لفظی یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ٹوٹ کا تباہ وہ برباد ہوا لیکن کلام عرب میں اس قسم کے الفاظ بددعہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں ابو لہب کو نیت نام عبدالعزہ تھا اور بنی حاشم کا فرد ہونے کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقذیب اور عیزہ میں غیروں سے آگے رہتا تھا اس لئے اسے غیروں سے زیادہ غصوہ کیا گیا نام لے کر اس پر نفرین کی گئی اور اس مضمت کو قرآن کا حصہ قرار دے کر دائمی اور عبدی غصوائی کی سزا دی گئی اس کے بعد اس کی اولاد اسلام میں داخل ہو گئی اس کی اولاد قرآن کی تلاوت تو کرتی تھی اور اسے اپنے باپ پر لانت بھیجنا پڑتی تھی تفسیرِ الکوسر میں اور تفسیرِ مجموع بیان میں یہ تحریر ہے کہ ایک دفعہ معاویہ نے حضرت عقیل علیہ السلام سے تنز کرتے ہوئے کہا آپ کا چچا ابو لحب جہنم میں کس جگہ ہے عقیل علیہ السلام نے فی البدی جواب دیا اگر تو جہنم میں داخل ہو جائے اپنی دائیں طرف دیکھ وہاں ابو لحب کو اپنی پھوپی عمی جمیل کے ساتھ دیکھے گا چونکہ انسان کے اکثر کام ہاتھ سے انجام پاتے ہیں اس لئے ہاتھ کا نام لے کر خود اس کی ذات مراد بھی گئی اور ہاتھوں کے ٹوٹنے کی بددعا سے مفہوم نکلتا ہے کہ وہ اپنے ارادوں اور مقاصد میں ناکام رہا غزوہ بدر کے بعد ابو لحب کے جسم پر ایک زہریلی گلٹی نکلی اور گھر والوں نے مرض لگ جانے کے خوف سے الگ کر دیا اور وہ وہاں پڑا رہا اور سڑ سڑ کا مر گیا اور اس کی لاش تین دن تک وہیں پڑھی رہی بعد میں ان کے بیٹوں نے حفشی مزدوروں سے اٹھوا کا گھڑے میں ڈال دیا اور اسے بھر دیا اس طرح ابو لحب ابو لحب بسط رسوائی جہنم رسید ہوا مَا عَغْنَ عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبْ نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی کہا جاتا ہے کہ ابو لحب قرائش کے مالدار لوگوں میں سے تھا وہ بخل اور ذر پرستی میں مشہور تھا قرآن اس کی دولت کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس کی دولت بھی اس کے کام نہ آئی اور یہ بے کسی کے عالم میں تڑک تڑک پر مر گیا حضرت ابن عبام سے فرمایا ابو لحب یہ بھی کہتا تھا کہ میرا بھتیجہ جو کہتا ہے اگر وہ حق ہے تو میرا مال اور اولاد بہت ہیں میں اس کو دے کر جان بچاؤں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی مَا عَغْنَ عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبْ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب الہی انتقام کا وقت آیا تو اس کے نہ مال کام آیا اور نہ اولاد ابو لحب کے تین بیٹے تھے اطبع مُعطب یہ دونوں فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی مگر تیسرہ بیٹا اطبع تھا جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عذیت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بددعا دی اور فرمایا بار الہا اس پر اپنے کتوں میں سے کتے کو مسلط فرما ابو طیبہ اپنے باپ کے ساتھ اختیارتی سفر پر شام جا رہا تھا اور اس نے اپنے باپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا ذکر کیا راستے میں ایک راہب ملا اس نے کہا یہاں پر درگندے بہت ہیں احتیاط کرنا ابو لحب نے جب ہی سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا یاد آئی اور اس نے قافل والوں سے کہا کہ اس رات آپ لوگ میگی مدد کریں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی وجہ سے اپنے بیٹے کی جان کا خوف ہے قافل والوں نے اپنے اوٹ چاروں طرف بٹھا دیا اور ان کے گرد سب لوگوں نے پڑھاؤ ڈالا اور اطبیعہ کو بیچ میں کر لیا رات کو ایک درندہ آیا سب کو سون کر چھوڑ دیا اور بیچ میں جا کر اطبیعہ کے ٹکڑے کا ڈالے یہ ان کے دنیا میں عذاب کا ذکر ہے اور آخرت کے عذاب کا ذکر یوں ہے سَيَسْلَى نَارًا زَاتَ لَهَبِمْ وَمُرَآتُهْ حَمَّالَتَ الْحَطَبْ فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِمْ مَسَدْ وہ انقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسے گا اور اس کی بیوی بھی اندھن اٹھائے گی اندھن اٹھائے پھرنے والی اس کی گردن میں بٹی ہوئی غصی ہے یعنی قیامت یا مرنے کے بعد قبر میں یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسایا جائے گا اس کے نام کی مناسبت سے ذاتِ لَهَبْ کی صفت میں یہ خاص بلاغت ہے جس طرح ابو لَهَبْ جھلس جائے گا اس طرح اس کی بیوی بھی جھلس جائے گی کیونکہ یہ بالکل ابو لَهَبْ کی طرح دشمنی رکھنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچانے میں مصروف رہتی تھی ابو صفیان کی بہن اور حرب کی بیٹی اور معاویہ کی پوپی تھی قرآن نے بتایا کہ یہ بدبخت عورت بھی اپنے خامن کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی عرب کے محاورات میں حمال الحتب حمال الحتب چغل خوری کرنے والے کو کہتے ہیں جیسے کوئی دھن کی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانے کا سامان پیدا کرتا ہے اسی طرح یہ عورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیزارہ سانی میں چغل خوری سے کام لیتی تھی چغل خوری کے ذریعے افراد یا خاندانوں کی درمیان آگ لگانے کا سامان کیا جاتا ہے اس آیت میں ابو لہب کی بیو کو حمال الحتب کہنے کی وجہ کو مفسرین نے کہا ہے کہ وہ چغل خوری کرنے والی تھی دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں لے کر آتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے راستے میں بچھاتی تھی اور مصد بٹی ہوئی رسی جو مضبوط ہوتی ہے بعض کا کہنا ہے کہ خجور کی بٹی ہوئی تھی اور بعض کے مطابق لوہے کی تارو کی بٹی ہوئی تھی خدا حمد عالم کی بارگاہ میں ہم سب کو دست بدعا ہونا چاہیے اور میں ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ